اس ویڈیو میں فنڈل ریفلیکس تیس کرنا سکھائیں گے شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھولیجے اپنے پریچے دے کر بچے کی پہچان کریے ماں باپ یا ابھی بھاوک کو یہ ٹیس سمجھا کر ان کی سہمتی لے لیجے بچے کو سرکشت فے آرامدھائک طریقے سے گودھ یا کندھے پر پٹھائیں پریشن کے لیے بچے کو سرکشت محسوس ہونا مہتوپور ہے بچے کے سمانے پر درشتی کے وقاس کو سمجھنے کے لیے ان کی گتویدیوں کو دیکھیں ان کی ماں سپیشی کی ٹون ان کے شریر کی مدرہ اور یہ بھی دھیان دیں کہ وہ آپ کے چہرے اور آنکھوں پر نظر گڑا پا رہے ہیں یا نہیں اپنے سر کو دائیں بائیں چلائیں بچے سے دوری بڑھائیں اور چپ چپ مسکرائیں ایسا کرتے ہوئے جدی آپ کی مسکرہت پر دھیان جا رہا ہے اور جس دوری پر آپ سے نگاہ ہٹ جائے اس کو نوٹ کر لیں اس کے ساتھ ہی اکشی دولن یعنی کالی پتلی کا کمپن یا نسٹاگمز بھینگاپن آنکھوں میں لالپن یا سفید پتلی کی موجودگی کے لیے دھیان سے دیکھیں آرک لائٹ کو آن کر کے سب سے تیز روشنی کے لیے بٹن کو تین بار دبائیں لینس ریک کو سب سے اوپر کی سیٹنگ تک لے جائیں جس سے لینس کی پاور ہٹ جائے کمرہ شانت ہونا چاہیے اور کمرے میں روشنی دھیمی کریں ایسا کرنے سے عدیتر بچے پراکتک روپ سے آپ کی آرک لائٹ کی روشنی کی اور دیکھیں گے ایک باں کی دوری سے چھیت کے دوارہ دیکھئے اور دونوں آنکھوں کی ایک ساتھ چانچ کرئے یہ روشنی پیشن کے فنڈس یا دریسی پتل سے پرتیبنبت ہو کر یا پلٹ کر آتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے اسے فنڈس فریفلیکس کہتے ہیں چمک میں کوئی اندھیرے شیطر یا چمک کی کمی پہ دھیان دیں کارنیا سے پلٹی لائٹ کے ستان پہ دھیان دیں فنڈس فریفلیکس کا آکار آپ کے اگزام کے کون اور آپ کی بچے سے دوری پہ نربھر ہے دونوں پتلی کی چمک اور روشنی کا رنگ پرابر ہونا چاہیے اور کارنیا کی چمک بیچو بیچ ہونی چاہیے ساولے بچے میں تھوڑا پھیکا، پیلا یا نیلا بھی ہو سکتا ہے ایک ساولے بچے کا فنڈس فریفلیکس سادھانتی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے اس کو فنڈس فریفلیکس کہا جاتا ہے اور بھرمیت کرنے والا ریڈ فریفلیکس تیس شفت کا اپیوگ کم کرتے ہیں جب دونوں آنکھوں میں رنگ یا چمک کا انتر دکھائی دے یا کارنیا کی لائٹ ویساپت ہو یا چمک میں کوئی اندھیرے شیطر یا چمک کی کمی ہو تو ہم اسے اسمانے مانتے ہیں سنشیپ میں کہیں تو جب پتلی کی چمک اور روشنی کا رنگ پرابر ہو تو اسے سمانے مانتے ہیں اسمانیا یا ابنومل فنڈس ریفلیکس تب مانتے ہیں جب دونوں پتلی کی چمک اور روشنی کا رنگ برابر نہ ہو کارنیا کی لائٹ ویساپت ہو پتلی کی چمک میں اندھیرے شیطر ہو یا چمک گائب ہو ابنومل فنڈس ریفلیکس ان روک کا سنکیت دے سکتا ہے کیٹریکٹ یعنی موتیابن ریٹنو پلاسٹومہ یعنی ریٹنا میٹیومر کارنیل سکار یعنی کارنیا پنشان سکوینٹ یعنی پہنگاپن چشمے کی آوشکتہ یا پتلی میں دوش ان سارے کیسوں میں ایک نیتر چکت سکت کو دکھانا آوشک ہے ایکزام کے بعد پونہ ہاتھ دھو لیجے ماباپ یا ابھی بھاوک کو دھنیواد دیں اور اپنی فائنڈنگز کو سمجھائیں اور ادھک جانچ کی آوشکتہ ہو تو انہیں اس کی یوجنا سمجھا دیجئے آپ ہمارے یونیورسٹی آف سنٹ انڈریز کے آرک لائٹ پروجیکٹ کے انہی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں موسیقی